پچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لئے یقصہ مفید مفاد عامہ کا عالم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دا سکولر یوٹیوب چینل موسیقی نائی نائی تو مجھ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی سی کراوس بھئی تو چلے گا چیدھی کر لیں آپ لوگوں نے پروگرام اتنا اچھا پیش کیا کہ میں مالکوں شہر میں جو بورٹ پر ٹیچنز کو سکھاتا ہوں نا لائٹنگ تو وہاں پہ میں نے کبھی لائن نہیں بنایا ہے نا اس کے بعد میں سنڈے سنڈے جاتا تھا کاتھوڈا کاتھوڈا ایک مالکوں شہر سے جیسے شیڈی ہے ایسے ہی 3 گھنٹے کے دن پر ایک تعلقہ ہے تاتھوڈا تو وہاں بھی ایسی ایک بڑی سکول ہے پورٹو سکول ہے ماشاڑو تو وہاں پر بھی اساتذہ اور کلبہ کا ایسے ہی کلاس بھری رہتی ہے میرے چینل پر موڈول ہے وہ آپ آپ دیکھ سکیں گے تو وہاں پر بھی جب میں گیا نہ سکھانے تو وہاں پر بھی میں نے اسکیل کا استعمال نہیں کیا ڈائریک لائنگ بنائی تھی اور سیڈی بنائی تھی لیکن آپ لوگ نے پروگرام اتنا اچھا پیش کیا تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی آپ لوگوں سامنے اچھا پیش کروں لیے لیے میں نے اسکیل کا استعمال کیا ورنہ میں ڈائریک لائنگ بناتا ہوں پولیسی تیڑی بنتی ہے لیکن تو دو چیزیں جو میں نے آپ سے کہی تھی وہ یاد ہے آپ کو ہمارا جو خرطاتی کا اصول ہے وہ میں نے بنایا چار اصول اور آج آپ لوگوں کو میں وہ بتانے جا رہا ہوں چار اصول وہ چار اصول آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے زندگی بھر کے لئے ٹھیک ہے اور زندگی بھر میں دن بھی آتے ہیں رات بھی آتے ہیں آتی ہے نا آج تو آج رات تو ہم کیا کرنے کی یہ اکتے ہیں نماز تاجت پڑھنے کی یہ اکتے ہیں نماز ہے نا اور رمضان مہینے میں آج رات کو ہم اکتے ہیں سہری کھانے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ جب چار اصول ہے نا یہ چار اصول ایسے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی سہری کھانے کے لئے جگھائے اور یہ پوچھیں کہ بتاؤ ربانی ہتھاتی مرگس کے چار اصول کون کون سے ہیں تو آپ کو بتاتے ہوئے آنا چاہیے مطلب یہ ہوا کہ آپ کو چار اصول ہمیشہ کے لئے جا رکھیں تھک ہے اب چار اصول کون کون سے ہیں بتاؤ آپ کو پہلا اصول ہے آئیے آئیے پہلا اصول ہے آئیے سر یہ بچوں نے پروگرام اچھا پریش کیا ہے بچوں نے ان کو لائن بنا کر نہ بتاؤ تو یہ اس طرح سے لائن بنائی جائے ہمارا پہلا اصول ہے ہمارا سمجھتا ہماری کوپی پر لائن لگیر رائیٹ ہینڈ پر ہوتی ہے پورتو لیپنی سیدھے ہاتھ ہمارا ہاتھ 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 کرز مال ہمار ہم مال مست فاسلہ فاسلہ سمجھتا ہے فاسلہ اسے کہے فاسلہ شاہ شاہ بہت اچھے وہ بتا بھی دیئے یہ جو لائن ہے یہ ہے ہر لفظ کے بعد ایک مناسب فاسلہ آپ کو چھوڑنا رہے گا اور ایک لائن میں جب آپ الفاظ لکھنے کی شروعات کریں گے تو پہلا آپ کا ہے ہاشیا آپ کا پہلا لفظ ہاشیا کو تچ کرتا ہوا رہنا تچ کرتا ہوا ٹھیک ہے ہاشیا کے اندر نہیں لگنا ہے آپ کو ہاشیا کے باہر جگہ چھوڑ کے نہیں لگنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے ہاشیا کو تچ کر کے لگنا یاد رہے گی یہ بات پہلا سمجھ میں آئے آپ کو یاد رہے گی اس کا اصول کیا بتایا فاسلہ یہ کیا ہونا چاہیے ایک لفظ کے بعد وہ اتنا صحیح ہونا چاہیے پوری لائن میں اور نہ صرف پوری لائن میں بلکہ دوسری لائن میں بھی تیسری لائن میں بھی چوتھی لائن میں پورے سفے پر پورے سفے پر آپ کا جو فاسلہ ہوتا ہے ایک لفظ کے بعد وہ اتنا برابر ہونا چاہیے تو آپ کی رائٹنگ اچھی ہو جائے گی تو فاسلہ سمجھ جائے تیسرا حصول ہے ہمارا اوپر نیچے نیچے اوپر نیچے کیا ہے اوپر نیچے ہم ابھی نیچے ہیں اگر ہمیں پس پر پر جانا ہوگا اوپر چلے جائیں بلکل اسی طریقے سے یہ دو لائن ہے اس پر جب ہم لوگ لکھیں گے تو اس میں لائن کے نیچے آپ کے الپاس دے جا رہے ہیں لائن کے نیچے آپ کے کوئی بھی الپاس نہیں جانا چاہیے آپ کے ہاتھ آپ کو کنٹرول کرنا رہے ہیں کنٹرول اگر کچھ الپاس جاتے ہیں آپ کے ہاتھ لائن کے نیچے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ غلطی ہو جائے گی ہم سے لیکن آئندہ وہ غلطی نہیں ہو جائے اس پر غور کر کے ہم کو وہ جو لائن کے اوپر الپاس تو رکھنا ہے کچھ الپاس لائن کے نیچے جاتے ہیں وہ جو جائیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں سمجھ نہیں ماتھ لیکن ہم کو کوشش یہ کرنا کہ جو لائن بنی ہوئے اس لائن پر سارے الپاس کو مجھوک رکھیں ٹھیک ہے تو یہ تین حصول جوے ہمارے اوپر نیچے مطلب اوپر کتنا جائے گا لفظ کتنا نیچے جائے گا جو جو لفظ جائے گا ہمارے اوپر آپ کو بتاؤں ٹھیک ہے اور چودھا مہرا اصول ہے مالیوں شہر میں رہبانی خطاتی مرکز کا وہ ہے ہم 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 کون ضرور چیز ہے یہ صرف رہبانی خطاتی مرکز کی بات نہیں کرنا ہوں بیٹم میں آپ اگر آٹھویں جماعت میں آپ اگر دنگویں جماعت میں آپ دسویں جماعت میں آپ کو اپنا ہم 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 اسی دن کرنا چاہئے جس دن آپ کی ٹیچر آپ کو امک دیا ہے جس دن آپ کسی وجہ سے شادی، بیاں، موت، مہیر، رشتہ دار یہ وہ جہاں بھی نہیں گئے اسکول دگر حاضر رہے آپ کو دوسرے دن آپ کی کوپیاں حاصل کر کے مکمل کرنے بھی جائے گی یہ دو چیز زندگی میں اگر آپ نے کار کر لی تو آپ کو ترقی سے کوئی نہیں ہو سکتا تو یہ ہونٹا ہے ہومورٹ ہومورٹ کھولے تو گھر کام گھر پہ بہت سارے کام ہوتے ہیں کچھن کے کام، سفائی کے کام وہ سارے کام دیں لیکن جو اسکول کا کام ہم کو دیا گئے جو گھر پہ کرنا ہوتا ہے اس کو ہم کو بہت دھیان سے کرنا چاہیے یہاں سے کریں گے آپ لوگ جس دن آپ کو عمد ملے اسی دن جاگے گھر پہ کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہم لوگ ہستاتی کے پہلے لفظ پر یہ ہمارا ہاشیہ ہو گیا یہ آپ کے بیاس پر بھی ہے آپ کا ہاشیہ ہاشیہ کڑع تچ کر کے آپ کو بنانا ہے اللہ جو بات میں نے بتائی تھی آپ کو کہ ہاشیہ کے اندر نہیں جانا ہے ہاشیہ کے بات جگہ نہیں چھوڑنا ہے ٹھیک ہے ہاشیہ کو تچ کر کے ہاشیہ کچھ بناو اللہ اللہ ہاشیہ یہ ایک اللہ میں نے اُس کے بارے ایک اناسیہ ہٹڑ کر میں نے پیسے اللہ پیر اللہ بنایا پھر علیب بنایا پھر علیب بنایا سمجھ میاں بناییی دلی سے بھاشی اپنے پہلے علیب بناییے اس کے بعد پوری لائن پر ایک مناسی پارتا چھوڑ کر آپ علیب بناتے جائیں صرف ایک لائن ہن کو بنا رہا ہے میرے ساتھ بس اس کے بعد پوری ساتھ سوڑ دینا میری باتیں سمجھ میں آئی نا کسی کو اگر نہیں سمجھے تو وہ ہاتھ گا سوال کر سکتے ٹھیک ہے ہوا اتنا اب یہ چھوڑ کیلئے یہ چھوڑ کیلئے کہ کسی بچے کا علیب جو ہے وہ کیا لائن کے نیچے اُدھرا کسی کا نیچے اُدھرا بہت تیلنٹیڈ بچے ادھرا آپ کے واہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے ایک مطلبہ اپنے لئے تالیا بجھا لیدی آپ مطلبہ پیڑا مائے اُس کے لئے بھی تالیا آپ نے بجھا لیدی ہے نا تو یہ لائن کسی کا نیچے نہیں اُدھری نا نا اچھے بچے شاوڑ اچھا یہ اتنا اتنا جگے چھوڑی ہے کے اچھی جگے شاوڑ یہ جو پورا سفاج نا آپ کو اسی طرح سے گھر پر وہ کمل کرنا ہوگا آپ کو اغومبار کر رہے گا سمجھ پیاری بات پڑنا پٹ آئیے جلدی سے پیش پٹ آئیے پھر پہلی لائن پر آئیے ہماری پہلی لائن پر آنے سب آنے سب آنے سب دیکھیا یہ ہمارا پہلا پڑنا ہوگا دوسرا پڑنا سب اُس کی یہ جو مکمل لائن ہے مکمل لائن ہے نا یہ پوری لائن ہے نا اُس پوری لائن کو دو حصے میں آپ کو ٹکھین کرنا ہے کھتنے ہسمیں apenas یہ جو آدھی لائن کو وہ گیا 2 آدھی لائن آپ کو cope رکھتا ہے یہ ہمارے اصول میں پرملنا ہے ایک مکمل لائن ایک آدھی لائن ایک مکمل لائن ایک آدھی لائن یاد رہے گا کیا ڈید کبھی کچھ الفاظ میں آدھی لائن کی بنواؤں گا کبھی کچھ الفاظ میں مکمل لائن کے بنواؤں گا کبھی کچھ الفاظ میں لائن کے نیچے لے کر جاؤں گا کبھی کچھ الفاظ میں لائن کے اوپر لے کر جاؤں گا تو جب جب جو جو کرواؤں گا وہ آپ اپنے ایک ایک سفے پر اپنے پہلی لائن میں آپ کو کرتے ہوئے جانا ہے ٹھیک ہے تو سیزے سے چل لیں میرے ساتھ یہ ہمارا دوسرا بننا تھا اور دوسرے سفے پر ہم نے بنایا ہے یہاں پر دیکھئے وہ کنکٹا جو ہے لائن کے نیچے دینا ہے اور وہ جو ہے وہ آپ کو آدھی لائن کا بنایا ہے آدھی لائن سے اوپر نہیں ہونا چاہیے اور چھوٹا بڑا بھی نہیں ہونا چاہیے سب ایک سائنس کا سمجھا کیا بلاو جاتی اسپیس اسپیس فاسلہ رہی ہے فاسلہ براوٹ چھوڑا چھوڑنا چاہیے بہت زیادہ قریب پر ہمیں بنایا ہے ایک لائن میں چھے یا سات الفاظ آنے چاہیے اتنا فاسلہ آپ کھوڑیے اتنا یہ کھوڑیے ایک لائن میں چھے یا سات اور بہت زیادہ ہوا تو آٹ اس سے زیادہ نہیں آنا ہے ٹھیک ہے ہر لفت کو آپ کو چھے یا سات بنانا ہے ابھی میں آپ کو یہاں اوپر بکا رہا ہوں دیکھئے کسی بچے کا ایسا بو بنا ہے کیا نائس بنا ہوگا اگر ہم سے گلتی ہو جائے تو ہم تو اس کا اتناب کرنا چاہیے ہاں یہ گلتی مجھ سے ہوئی ہے سمجھ مہین بات اس میں ٹرم نید ہے گھبرانہ جی کیونکہ گلتی انسان کرتا ہے تب ہی سیچتا ہے سمجھ مہین بات تو جس کا ایسا بو بنا ہے اس کو چاہیے وہ ایسا بو بنا ہے ایسا سمجھ گئے رائٹنگ دروس تو جائے گی آپ کی رائٹنگ آپ کی دروس تو جائے گی تو جن بچوں سے ایسا بو ایسا بو کسی بچے سے ایسا ایسا باریک سا بنا ہوگا ہے نا آدھی لائل سے نہیں اکمائنا ہوگا تو وہ بچے بھی دھیان دیں جو فارمولا میں نے بتایا ہے تو اس فارمولے کے حضاق سے چلیں آپ کے ذائنی ہو گیا کسرے سفے پر آئیے آگے کسرے سفے پر بتاؤں میں جس طرح سے ہم نے وہ کو سیکھا بلکل اسی طرح سے تیسرے سفے پر آدھی لائن کا ایک نشان بنائیے آدھی لائن میں آپ کو بنانا ہے وہ اس کے بعد آپ کو بنانا ہے تو اس کے بعد آپ کو بنانا ہے سر اس کے بعد آپ کو بنانا بہے گا اس کے بعد کیا آتا ہے اور اس کے بعد مطلبہ جو بھی آپ بنانا جائے وہ بنانا تو بنانا تو بنانا وہ بنانا جو بھی بنانا مطلب وہ آپ کی لائن مکمبل ہو جائے ٹھیک ہے جگہ ہم کو چھوڑنا نہیں ہے ہم کو جو کافی خریدے ہم جاتے جتنی قیمت ہم ادا کرتے تو ہاشیے کو چھوڑ کر اتنا پورا سفا ہم کو استعمال کرنا چاہیے سمجھ جائے گا کوئی چلی سرنا نہیں تو ایک ساتھ ہماری مکمل پریکٹس ہو جائے گی بورکی ترکی سرکی بورکی ترکی اور یہ سرکی اس میں آپ ایک چیز نوٹ کیجئے دیں کہ پہنے نکتہ بنا کر بتائے آپ کے ایسے بتائے ایک نکتہ میں نے دیا پھر دو نکتہ دیا پھر تین نکتہ بھی دیا پھر تین اوپر بھی دیا پھر یہ کنشانی بنایا ٹھیک ہے یہ تیرا نکتہ 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 سب والا الگ نظر آئیں گا نکتہ کوئی نکتہ جو ہے آئیسا دائرے والا ہے کیا دیکھوں کا بتائے ہوگی اب آپ نوٹ کیجئے کتنے بچوں نے دائرے والا نکتہ بنایا چاوار یہ دو تین چار پان چیتا ٹھیک نکتہ گیا تو یہ جو آپ لوگ نے دائرے والا نکتہ بنائے نا یہ گلت ہے گلت یہ نہیں کرتے آپ کتنے بچوں نے نکتہ اس طرح سے بنائے جو دو ہاتھ تو مہت آر روٹ ہے وہ یہ بھی گلت ہے یہ نہیں کرتے جب لگ کیا 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 پر نکتہ دینا سمجھ نکتہ ساتھ دھیان نکتہ یہ بات ساتھ ساتھ بات آپ کو دھیان رکھ نہیں رہی اور جو بچے بھول جائیں وہ کیا کریں گے درست کریں گے درست کریں گے ایک تو آپ کی بیاس پر لگھا ہوا ہے آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو یاد آ جاگا کہ رحمانی برد یہ منقی ہے ٹھیک ہے اور اس نے بات ہی سکون رحمانی کسی کی ڈال ایسی ہوئی کیا کسی کی ڈال ایسی ہے کیا ایسی سمجھ مہین بات ایک تم پرفیکٹ بنانا ہے ذرا بھی نمک زیادہ اور کم نہیں کرنا ہے سمجھ یہ لائن بنانے کہ فورا بات نئے سمجھ پر آجاؤ آج 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 اس کے بعد پھر ہم لیں گے ہماری لائن اور اس لائن کو کریں گے ہم لوگ دو حصے میں تقصیل دو حصے میں تقصیل کر دیا اب اس میں جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں وہ بہت دھیان سے دیکھنا ہے بہت آسان ہے پھر دو لائن ہے ایک آپ کو تھیلشی بنانی ہے ایک آپ کو سیدھی بنانی ہے لیکن ہم سے اس میں بہت ساری گلتیاں ہوتی ہیں نہ صرف تلوہ سے بلگے اساتیسہ سبھی ہوتی ہیں وہ گلتے کو ہم کو درست کر رہا ہے جوہاں ہم بنانے جا رہے ہیں رحمانی خطاتی مرتض کر رہا یہ ہے تلچی لگی نیا سیدھی تلچی سیدھی تلچی سیدھی تلچی سیدھی تلچی سیدھی آدھی لائن سے بڑا اگر کسی کا را بنا تو وہ غلط کسی کا را اگر اس طرح سے بنا سیدھا سیدھا تو وہ غلط کسی کا را اگر اس طرح سے بنا تو وہ غلط جو جو بچے ابھی تک اس طرح سے را بناتے آئے ہیں وہ غلطی پر تھے اب ان کو اپنی غلطیاں صدا نہیں ہیں اور اس طرح سے ایک ترسی لگی ایک ترسی لگی ایسا اللہ بنا نا ایک ترسی لائن اور مکمل لائن ہے نا خلیوں کے لائن سے آئے ہیں کسی کا را بنا کیا اس طرح سے را بہت دیر سانے وہاں تک رہے ہیں آپ جدنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں نا تو میں تو پہلے آپ لوگوں کو شروعہ دا کروں گا کہ آپ لوگوں سے اندر غلطی ماننے کا ایک حضبہ ہے مطلب یہ کہ آپ کو طریقہ ہے سینس ہے آپ کو کیا ہے سینس ہے کہ اگر آپ سے غلطیاں ہو رہے تو آپ کو مانتے لگے تو اگر غلطیاں ہو رہے گے تو آپ کو اس کو دروس کر رہے ہیں کیسا سرے کہ اس طرح وہ کیا ہے کیا ہی مانا ہے آج ہم نے سب کے پر دوبارہ سے ہماری آدھی لائن آدھی لائن سمفان ہو جا اور اس میں ہم کو بنانا رہے گا ہم نے سب کے پر دوبارہ سے ہماری آدھی لائن آدھی لائن سے بڑا نہ ہونے پاہے اور کسی کا واو واو ایسا نہ ہو واو بلکہ واو اچھا واو ہے نا دیکھنے والا بھی بہت 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 بچے بہت سے بچے جو ہے فاسلا چھوڑنے پہ کنجیوسی کر رہے ہیں فاسلا چھوڑنے پہ کنجیوسی ملے تو میں نے کہا ایک لائن میں آپ کو کیتنا بنانا ہے 6 6 7 8 اس سے زیادہ نہیں بنا ورنہ اس سے کم 6 سے کم بھی کوئی نہیں بنایا دونوں میں بھاتا پھر آتا پھر آتا پھر ہم سے ملتی ہوگا 2 2 3 4 4 5 5 ملتا ہے اب کم ہوا آگے سکتے ہیں آگے آگے سکتے ہیں ہمارا آدھی لائن کا پاس آدھی لائن بہت سے بچیاں آدھی لائن جو ہے اسکیل سے بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں لیکن 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 بنا سکتا تھا لیکن میں نے بنایا یقین ہم وہ بچیا اچھا کرنا چاہتے ہیں اچھا کرنا چاہتے ہیں لیکن میں گزارش کروں گا کیا منداز سے آدھی لائن بڑھیں یہ تو اتنا اشارت ہے تو اتنا کافی ہے آدھی لائن چاہتے ہیں اسکیل سے بنانے کی ضرورت آئی ہے آئی ہے دور سے دیکھیں گے جس طرح سے اپنے واؤں بنایا اسی طرح سے ہم بن جائیں گے صرف 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 طرح سے صرف متصف ایک تو ضرورت صرف صرف وہاں یہ ہمارا آجی لینز کا پھار ہے کوئی لینز کا آجی لینز کا بناتے مجھے 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 پہنے لگو پر اور اس کے بعد کوئی لینز کا آجی لینز کا بناتے ہو جائے ٹھیک ہے اور شاہر بھوٹ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور ہم مجھے ہاں ہم کر liberal ہم جاتے ہیں ہم مجھے کوک سگتر کب کو لیکن اس کے لیے چاہہ پارگولے تو تھیان میں رکھئے بہت سے بہت سے چلٹیا ہوتی ہے ہر عمر کے لیے یقصہ مفید مفاد عامہ کا عالم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل علمی، عدبی، دینی، ملی، سماجی، سقاپتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تبتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کریں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل